موڈی جی کوئی دکت کی بات نہیں ہے ابھی ایک اتر پردیش کے چینل کا مالک انٹرویو کرنے گیا پردان منتری جی نے بات کی اس کے سوال کس پر کار کیوں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں لیکن پردان منتری نے اپنے ساکشات کر کے دوران اس اتر پردیش کے ریجنل چینل کے مالک کو وہ لطاڑا لگائی اور وہ حسرہ ہے پردان منتری جی کا مجرہ اور دنیا بھر کا یہ بیان سامنے آئے بلکہ کل پنجاب میں بھی ایک بیان دے دیا کہ میرا خون کرشتہ ہے کوئی دکت نہیں ہے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کون سے پردان منتری ہیں کیا آپ کھوج کر کے پتہ کر سکتے ہیں یہ گجرات کے اس ودونس معاملے کے آروپی جو تھے تھے لگا رہا ہوں میں یہ وہ پردان منتری ہیں یا یہ وہ پردان منتری ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ عید کے روز میرے آس پڑوس سے مسلمانوں کے گھر سے کھانا آتا ہے یا یہ وہ پردان منتری ہیں جو ابھی ایک ٹی وی کے انکر کو بتا رہے تھے کہ میں دراصل مسلمانوں جو آس پاس رہتے ہیں میرے دوست ہیں اور دوسرے دن مہاراست میں کہہ دیا وہی بات جو میں نے آپ سے کہی کبھی منگل سوت رہے ہیں کبھی زیادہ بچے پیدا کرنے والے لوگ ہیں یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو آپ اس تمام کی تمام اسٹیٹمنٹ سے اندازہ یہ کرتے ہوں گے کہ ہمارے پردان منتری جی یہ ہیں دوسرے دن کچھ اور بیان آ جاتا ہے تو آپ کو حیرت نہیں ہوتی کہ یہ وہی پردان منتری ہیں کل والے جو کہہ رہے تھے ہیں اور آج کچھ اور کہہ رہے ہیں اُڈیسہ میں جاتے ہیں تو نوین پٹنائک کے ایک دوست مطلب ہاں کے مندر کا جو تعلیہ کی چابی اس کے بعد لے آتے ہیں مطلب حیرت کی بات یہ ہے کہ جس پردیش میں جاتے ہیں اس پردیش کا کوئی ایسا متنازہ متنازہ کہتے ہیں کنٹروورشیل کوئی ایسا ٹاپک اٹھا کر رکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے جو آپ کی طبیعت پر بھی بوجھ ڈال دیتا ہے اور آپ کے اور میرے دیش کی دشا دشا تیہ کرنے میں بلکہ ضرور نہیں ہوتا یہ جو الیکشن چل رہا ہے انہیں سپریل کو شاید پہلا چرن ہوا تھا اس سے پہلے ہی سہی جب سے حدیث سوچنا جاری ہوئی ہے سج بتائیے اس پورے دو مہینے میں یا ڈیڑھ مہینے میں جو بھی سمیں گزر گیا ہے آپ نے اپنے آنے والے بھوشے کے اجول ہونے کی امید کی ہیں یا راحل گاندی پہ کٹاکش یا پریانکہ گاندی پر کٹاکش یا موڈی جی پر کٹاکش یہی کٹاکش سننے کے لئے بیٹھیں آپ جیل چلے جائیں گے بیہار میں عجیب بات اولیسہ میں عجیب بات پنجاب میں عجیب بات مہاراست میں میرے لوگوں کا آر اکشن کوئی چھین نہیں سکتا اور سارے نیتاؤں کو ہشکر رکھا ہے کہ چلو بیٹھ کر دو آر اکشن کی بات شروع کر دو چونکہ دھیرے دھیرے شروع ہو کے پھر بعد میں کام کیا جاتا ہے کبھی آیودیا پہ بات ختم ہو جاتی تو پھر کوئی مترہ پہ لے آتا ہے آر ایس ایز بول بیٹھتا ہے کہ ابھی مترہ کا اشکاشی کا سمیں نہیں ہے کوئی اور نہیں تا کچھ اور بیان دے دیتا ہے یہ جو عجیب و غریب کھچلی پک گئی آپ کے سامنے اس کے اندر اس کے سوتردھار پردان منطری سے امید یہ کرتے ہیں آپ چونکہ پورو میں کچھ فیصلے ایسے ہوئے کشمیر میں تین سو ستر ہو یا طلاق کا معاملہ ہو ایسی معاملے زیادہ ہو سولد کیے جا رہے ہیں آپ کی میری روزی روٹی مہنگائی بیروزگاری اس کے بارے میں کوئی زیادہ چنتہ نہیں ہے تو ایسے سمیں میں جب پردان منطری جی ایک دن کچھ اور کہہ کے جاتے ہیں اور دوسرے دن ان کے موہ سے کچھ اور نکل جاتا ہے آپ کو حیرت نہیں ہوتی آپ ڈھونڈتے نہیں یہ کون سے پردان منطری ہیں میں تو برابر تلاش کر رہا ہوں یہ پردان منطری کون سے ہیں کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی ان کے اندر آتمیت تک اتنی زبردست ہیں ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی اگر کوئی تکلیف ہے حالانکہ تکلیف اسے دور کر دیا گیا ایسا بتایا ہے یہ بات دیگر ہے کہ کیسی کروڑ لوگ لائن میں لگے ہیں غریبی کے لائن کا حالات کیا ہیں لیکن کبھی کبھی لگتا کہ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کی تکلیف ان کی ہیں لیکن اگلے ہی پلے ایسا لگتا کہ نہیں ایک سو چالیس کروڑ میں بیس کروڑ کم کر دو یہ تو ان کو ویلن بنانے پر تو لے ہو گئے ہیں اب آپ یہ بتایا اور اس کے بعد پھر اسکیوز دینا کہ نہیں دراصل مسلمانوں کو لے کر دی ویپکش نے پروپیگنڈا کر رکھا ہے میں اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں دوسرے دن پھر کچھ اور بول جاتے ہیں اب منگل سوتر کون لے جائے گا بھائی ٹونٹی کون لے جائے گا بھائی یہ والے تمام بیانات ہو کر کے مرگا مچھلی اور تمام چیزیں ہونے کے بعد اب آ جاتے ہیں مجرے پر تو بات یہ ہے کہ یہ والے شبد پردھان منتری کے موپے کتنے سوٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ سن چکے سارا ویپکش دھاڑ رہا ہے انہیں بھی بات چاہیے وہ بھی ایک دم سوچتے ہیں کوئی بات نکل جائے یہ کام سارے بھارتے ہیں تا پاٹے کی نیتا کیا کرتے تھے راہل گاندی پر پریانکہ گاندی پر ان پر بڑی سوکشم نظر رکھتے تھے کہ کوئی ایسا شبد نکلے کہ بس ہمیں موقع مل جائے ہم اس کو جو ہے اس کا غلط میننگ نکال کر کے آپ کے سامنے رکھ دیں لیکن اب اتفاق سے یہ ہو رہا ہے ہار کا ڈر ہے یا سیٹے کمانے کی وجہ ستہ دور ہوتی دکھ رہی ہے اس کی وجہ سے اتنے زیادہ ساکشات کار دیئے میں نے آپ کو بتائے سارے سارے لوگوں کو بلا بلا کر کے باتیں بتا رہے ہیں اور اس کے اندر بھی ریلیو میں بھی اور اپنے انٹرویوز میں بھی ایتے شبدوں کا چین تو پتہ نہیں چلتا کہ آپ آپ ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ میرا وہی پردان منتری ہے جو گجرات کا موڈل سامنے رکھ کر آیا تھا اور اس نے آ کر کہا تھا کہ دیش کے اندر دو کروڑ نوکنیاں اور جو ہے پندرہ پندرہ لاکھ چھوڑ دیجئے پندرہ لاکھ تو خیر ایک عجیب و غریب بات ہے لیکن بہرحال کم سے کم روزی روٹی کا مسئلہ تو حل ہوتا یہاں تو لائن میں کھڑے ہو گئے صاحب لیکن بھیرت کی بات یہ ہے کہ لائنوں میں کھڑا کر دیا گیا ہو یا جیلوں میں ڈال دیا گیا ہو یا پھر آروپ لگا کر کے آپ کو پوری طرح سے بدنام کر دیا گیا ہو ایک بڑا ورگ ایسا تیار ہو چکا ہے کہ ہر ایک بات میں وہوہ کیے جا رہا ہے یہ حیرت کی بات ہے اس کی وجہ کیا ہے میں نے یہ چیز کبھی نہیں دیکھی بھلے بھلے راج نیتاؤں کے جوار عزتوں کے شہرتوں کے بھلے اوپر گئے لیکن اترتے بھی بھی دیکھا لیکن یہ جوار اترنے کو تیار نہیں ہے زیادہ تر تو میں نے اس کے بارے میں پتا کیا کہ آخر کار موڈی جی کا جوار پیار یا جو بھی منصب ہے وہ ڈھلان پر کیوں نہیں ہے جب سب راج نیتاؤں کے آ جاتے ہیں وجہ یہ رہی کہ اندرہ گاندی ہو یا پنڈی جوار لال لائے راجیو گاندی ہو یا یہ وی پی سنگ ان سب لوگوں نے دیش کے مددوں کو اٹھائے پورا کیا اچھے لگے نہیں ہوا تو نیچے آگئے یا کسی بھی طریقے سے آپ کا دل بھر گیا ہوا یوں ہیں کہ اس بار جو ستہ آئی ہے وہ دھرم کا راستہ سائی ہے آپ کو یہ محسوس کر دیا گیا ہے کرا دیا گیا کہ یہ جو انترک ہے یہ جو بابا ہے یہ میرے سارے دکھوں کو ہر لے گا اس وجہ سے آپ کی امید لگی بیٹھی ہے میں نے آپ سے بہت پہلے کہا تھا کہ جو بیمار ہوتا ہے اس کا جو تیمار دار ہوتا اس کی نیت بڑی بے ایمان ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کو اس طرح سے دیکھتا رہتا کہ بس یہ میرے مریض کو ٹھیک کر دے گا اور مریض بھی اسی نظر سے دیکھتا کہ میرا دکھوں کو ہر لے گا آپ کو دراصل تانترک بن کر کے سادو بن کر کے کسی مزار کا مجابر بن کے جب بتایا گیا ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں ہم جو پہن کر آئے ہیں یہ تمام کے تمام سادو اور مولانا والے بھیش مولانا کا نام تو مجھے لگانا پڑ رہا ہے حالانکہ کوئی مولانا بھی بچا نہیں ہے عصد الدین کے علاوہ عالم کو کہتا ہے مولانا تو عصد الدین صاحب ناراض نہ ہوں تو ایسا کوئی عادی بچا نہیں لیکن بہرحال یہ جو آئے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ان سے راج نہیں سمل رہا اس لے ہمیں دھرم یہ کہتا ہے کہ ہم آ کر کے اس کو سنبھالیں گے اب سنبھال کیسے رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے پیار محبت کا میسج دینے کے جگہ مجرہ مرگا مچھلی منگل سوتر ٹونٹی اور دنیا بھر کی نفرت ہے یہ لے کر آئے تھے آپ یہ ہیں وہ آپ کے پردان منتری اور ہمارے پردان منتری ڈھونڈ لیجئے آپ کو یہ دی ملتے ہیں اور وہ کیسے ملتے ہیں تو برائے کرم کمنٹز باک میں ضرور لکھ کر بتائیے گا نیکس ٹائم کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جہیون موسیقی موسیقی